دنیا میں جو لاحب پہ شاہ مشرقین ہے بے جہنیوں کے دور میں بھی اس کو جہن ہے بے جہنیوں کے دور میں بھی اس کو جہن ہے باطل کے سامنے نہ جو جھکائے اپنا سال باطل کے سامنے نہ جو جھکائے اپنا سال سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے اللہ امانتو پر پاہ نالا ہے حالی احمد اللہ حبی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمسلیم سیدین آب مولانا عبدالکاس سین محمد آلہ حبی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وکیفہ خافو ما اشرتم و لا تخافونا انکم اشرتم باللہ ما لم يمزل بھی علیکم سلطانا فاقیل فرقین الحقو بالامن انکنتم تعلمون اللذین آمنوا ولم یبسوا ایمانہم بظلمن قلائق لہم الامن وهم محتدون سلک اللہ علید ونعظیم سروات پر محمد وہلو اللہؐ دعا ہے جی سید اکتر علی نکوی ساتھ لا عبدوں این بیمار نے دعا ہے کہ ذکر پاک نصدقہ اللہ وعدہ اللہ شیخ امام شفائے کاملہ وعجل آتا فرمائے اور جمعہ مومنین جنے جسے بمبارج مقتلال خیل کے قائلات امام حسین علیہ السلام دی عزت و صدقہ امام شفاہ اتا فرمائے مطرم صاحب نے ان سورہ ابر کا اللہ نام دیا دو آئیتا سلسلہ گفتگو اپنے پنے مرحلے چی جیسا کہ میرے تمام مطرم صاحب انتظام ان آیات ترجمہ کو خورے گی لیٹ گئے کہ ہم کیسے خوف صدا ہو جائے گی ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھیلاتے ہو اور پھر تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل بھی نہیں اور تم نہیں ڈڑتے نبیہ نے فرمایا ہمارے پاس تم اللہ کے طرف سے دلائم بھی ہیں پھر ہم کیوں خوف صدا ہو جائیں اور پھر خواب نے فرمایا ان سے یہ پوچھو امن میں رہنا کس فرق کا حق ہے مشرقوں کا یا معاہدوں کا خانف فرمادہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو اتنا محفوظ کر لیا کہ اس کو ظلم کے ساتھ ملنے میں دیا ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے میرے مطلع سامنے ہی کل تک دی گفتبو جناب دے اگر ذہنچ موجود ہوئے تو وہ دن آر سے آر دی گفتبو ملے کرنے کل سورہ مبارکہ بکرہ دی دوسرے بارے دے آخری رکوئی چون جنہیں کس سا ریان میں جناب پہ سامنے کی تا آج میں بڑا مہنوزینی تعلیت پوچھے تقویت ہوئی آج دے اخبار جنہیں بولا ماہ کا اس سنتہ اجلاس ہویا اللہ اور بہت بڑا انہوں نے یہ لفظ استعمال کیتے رہے اور میں سمجھنا کہ میں موضوع جب بھی مرضی نہ رکھے اس لے لیکن شاید وہ وقت دے آئے مطابقی انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمائے کہتے اجلاسے جو علماء کرنسل تاہیر عشبی صاحب نے صدارت فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ محرم کے اتحاد سے فسادیوں کو ناکام بنانا ہے میں نے انہوں نے یہ کا محرم دا پڑھ رہے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ این وقت دے مطاب قدرتی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس لے ایک بڑا مالا تو سوچ ہی ہوگئی ہے کہ فسادی ہے انہوں نے کام بنانا ہے اور کل تر دی گفتگو تر تحصیص غلطے پہنچ چکے ہیں کہ جہاد اور ہے اور فساد اور ہے فساد کو ختم کرنے کے ذریعے کو جہاد کہتے ہیں کل تر دی گفتگو حضرتِ تعلوت دی حضرتِ سینوئیت دی انہوں نے قوم دی چناب نے ذہن آنے جو محفوظ آئے کی خدا میں صرف ہی نتیجہ پیش کر کے اس طور پر حقیبت میں نتیجہ کر کے نکھ لے ہے کہ ایک واحد انہوں مجاہد ہونا چاہیے جنہا توحید پرستے انہوں مجاہد ہونا چاہیے باعثِ جہاد زندگی ہونے چاہیے باعثِ فساد نہیں ہونے چاہیے دوسرا اگر کا تزاق اللہ بہت توجہ کی کی ہوئے دیکھ لطیف دی گل اس پورے واقعے جو لکھ لی ہیں قرآن تھی حدایت میں مطابق بڑی لطیف دی وہ ایک کہ جنہا ایک مجاہد اوڈی کامیابی بیچی جتھے اللہ دی عبادت دا ہتھے اوڈھے تبرکات دی تازیم دا بڑا ہتھے میں ہر کامیابی بڑا ہتھے میں دوبارہ سکر جنہا کہ ایک جنہا مجاہد ساتھے ہاں ایسی صورت ہاں اتنی خراب ہوئی ہے کہ تجھے جنہا اس عالم تھی تازیم کر لو کہ اے بھی شرک ہے اگر سو جنہاں تھی تازیم کر لو جہاں اے بھی شرک ہے کسی سید مو چھوک کر مل لو اگر گئے اے بھی شرک ہے یہ شرک شرک جنہاں جی انہوں صرف پھیلایا گیا ہے قرآن کو ادایت نہیں نہیں گئی اگر گئے جنہاں 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 یاد ہوئے کہ بہت زیادہ شرک دے فتحے خود دم تو جان گئے اگر تو انہوں فکرہ یاد ہوئے میں ارز کیتا ہی کہ اگر فتح صرف اللہ دیتا ہے کوئی شرک شبہ نہیں وہ سنبوک اگر کی کرتا سی اگر گئے جنہاں جنہاں تو انہاں جنہاں جنہاں گئے سکینہ نکلے جی سکون چھو تابوت ہے سکینہ یعنی سکون والا سنبوک جیسے سنبوک کے اندر سکون تھا چار مفذ پڑا بار دکھے نہیں جی وہ میں تفصیرہ جو کٹ کے لے کے لکھے وہ میں جنابوں سنا دے وہ فرما دل اتنی تصمیل ملتی تھی مجاہدوں کو اس سنبوک کی وجہ سے چار مفذیں دل کو ٹھارس ہوتی تھی ایمان مضبوط ہوتا تھا وہ سنبوک فتح کا سبب تھا اس سے حوصلہ پڑھتا تھا اور استقامت ملتی تھی انہیں کام اس سنبوک نہ نمتے ساتھ وہ سنبوک بہرحال اللہ نے جی بہرحال اللہ نے جی وہ سنبوک بہرحال اللہ کے لکھا تھا اور اس سنبوک دا ذکر کیتا وہ سنبوک دے ایک چیز ایمی تھی کہ ایک بوتل سے وہ سنبوک بہرحال اللہ نے جی چھوڑے دے پچھ رکھ دیا تہتے سنبوک دے پچھ رکھ دیا وہ کھانا سے کدھی آیا جی باندیا کھاتا جی وہ سنبوک چلا آیا جی وہ بوتل میں جی اللہ خراب نہیں ہوتا کہ اللہ آپ ایک خواہی خیرہ وہ کھو پہلا نہیں پھر وہ ساتھ ساتھ حالت جی بنوک سنبوک وہ سنبوک دے پچھ رکھ سی یہ جناز کی سی کہ جی یا اللہ نے نمتہ کی تھی انہیں بھول جانا بڑا ایک ہے بلکہ انہیں نمتہ دی تعظیم کرنی ہے تو انہیں اگر رکھ کے جی اللہ پر مدد مگنی ہے یہ دا مطلب ہے یا اللہ مدد آپ کھڑ تو پیدا تابونت ہے سکینہ کا ہونا بڑا ضروری جس میں اللہ کو مدد مگنی ہے وہ اللہ کی نمتہ دو گئے دھر جائے گا یا ٹھکرا دے گا اللہ بھی مدد بھی نہیں کرے گا وہ کچھ فہمش مرتلالہ ہو رہے ہیں ہاں ایک ضروری ہے اس گلدہ بڑا خیار رکھنا ہے کہ عبادت کی دی کرنی ہے تو تعظیم کی دی کرنی ہے جنہیں بڑا خوش پڑوں کا ملے گا تو صدی اللہ سکینہ کا مامنہ ایک وڑا ہوئے ہیں کہ جدی عبادت کرنی ہے بندی آپ نے تعظیم چھو کر لیتے ہیں تجینا پہ تعظیم کرنی ہے بندی آپ نے عبادت چھو اس سے نہیں کرنا معبود پر عبادت کرنی ہے اور یہ اندیم تعدیم تازیم کرنی ہے جنہیں عبادت ضروری میں سمجھا اس تو زیادہ تازیم ضروری پسانہ کرنا عبادت کرتی شاہد ہے تعظیم چھوٹی شاہد ہے شنافتی کار چھوٹی شہے پاسپورٹ ہٹی شہے لیکن شنافتی کار نہ ہوئے تو پاسپورٹ نہیں بننا مارا شرافتی کارد ہے تو سی پاکستان سے سفر کر سکتے ہو لیکن بیرونین ملکتہ سفر نہیں کر سکتے بیرونین ملکتہ پاسپورٹ ضروری ہے لیکن کوئی مند آگے تو پاسپورٹ ہونا چاہیے شرافتی کارد ہے ضرور بھئی شرافتی کارد پہی نہ چاہیے پھر پاسپورٹ پڑھے گا میرے نزدیک جی نہیں عبادت کر رہی ہے نا تعظیم پہی نہ چاہیے جی نزدیک تازیم نہیں انہوں نے عبادت مہیار دیکھو تھا نہیں دیکھتا دیکھتا دینا لمبی دل کرنی ضرورت نہیں میں جلدی جلدی اپنے موضوع طرف آیا جو آج بیان کرنا چاہنا چلے بندے دیں عبادت پر تازیم تو فرق بیکھنا نا کہ تازیم کنی ضروری ہے عبادت تو پہلے وہ ایک کو گھر سوچے کسے بڑے عالم کو کچھوں مہتزا کرنا کسے بہت بڑے عالم کو کچھنا خون کر کے شیطان تعلانت عبادت کو چھڑ کے آئی تھی کہ تازیم اچھا جی بیانا شیطان تعلانت آئی ہے وہ عبادت کے ترک کرنا نہیں ہے تازیم کے ترک کرنا ہے یعنی اللہ تھی عبادت جو کرتا سی حضرت آدم علیہ السلام تھی تازیم نہیں سی کرتا یہ نا مطلب اللہ تھی کی تے معظم تھی تازیم نہ کیتی جائے معبود اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا اس کا حضرت وہ خوب بھی سمجھ جائے جائے حضرت آدمی قدر کہ اللہ تھی عبادت دونوں قبول دیئے جنہوں نے معظم تھی تازیم کیتی جائے اور تازیم کا بات ہے کہ منو سلوہ کی میں تھی جڑی یہ تفاصیل پڑی ہے نا جی منو سلوہ تھی مطلب نہیں انہا لکھئے منو بکھرا سی تھی سلوہ اکھئے یعنی منو بور شایسی تھی مسکار پاوے آگے سلوہ وہ جنہوں نے تفاصیل نہیں کیا کہ میں نا کھاتا ہے کہ نام میں بکھے جنہوں نے تفاصیل میں کوئی مطلب سلوہ قرآن میں جنہیں تفاصیل ہوئی ہے میں اوہ دے گزارہ کرنا نہیں تفاصیل کر کے پسندہ بھی مطلب ہے جنہوں نے تفاصیل نہیں کیتی ہے اسی لوگ دے گزارہ کرنا ہے انہوں نے سوڑا ہے کہ منو مٹھی چایسی تھی سلوہ جنہا ہے وہ نمکین چیسی یعنی من دے مطلب ہونا رکھتے سے اپنے تاریہ دچ میں دانے ہوتینا ایمیں دے دانے ساں مٹھے وہ اتنا بارش ہوتی سی سوڑے بندے اوچھے فن تو وہ بار کھائلے ہوتا سی وہ مٹھا بنام دے لوڑنی سی عرشت و ناظر ہوتا سی وہ جو 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 دے دانے وہ بندے مٹھے دے تو تشتوار کرتے ساں تیرے سروہ و ناکھا بھی ایک پرندہ سی وہ پرندے بھی بہت نس کے پھڑن دے لوڑنی سی وہ اللہ مہدہ سی وہ آئے ہی اس کا مدزا کہ سانسپا کرو کہ ساڑے کباب بناو دکھاؤ یعنی یہ سوئی پیش بھی موجود سی اپنگین بھی موجود سی یہ کھانا ارشتوں کھون دا سی اللہ فرمایا ہے میں ارشتوں ایک جڑا کھانا نازم کیتا ہے اِن اس حمال کے صندوق دے جڑا چھڑو تاکہ اِنہ دیا نسلہ نجات رہے کہ اللہ ساڑے تر نعمت کی تیزی مہربانے جناب اِنہ مطلب ہے نعمت دا نسلہ تک یاد رکھنا ضروری مہربانے جناب اپنی نسلہ واسطے انتظام کردے ہو تعلیم دا اپنی نسلہ واسطے انتظام کردے ہو پہلی اللہ اپنی نسلہ واسطے اے مڈا کھائے گا اے وہ ساڑے پوترے گرم کے میر بانی کر کے جتھے دنیا تا اینہ کر رہے ہو میر بانی کر کے اپنی نسلہ پہچے اللہ دیا نعمت دی یاد ذکر پہنچاؤ بڑا احسان ہوگا تو اپنی نسلہ دے اگر کسی نسلہ واسطے انتظام کردے ہو اوہ ارشتو نازل یعنی شیمہ اللہ فرمائے سماڑ کے رکھو تاکہ نمی یاد رہے کہ میں کونو اے ویڈیتہ میں کونو اے ویڈیتہ میں کونو اے ویڈیتہ میرا خیال ہے کہ اگر ارشتو چھوٹے چھوٹے دانے کے پرندے نازل ہو گیا اللہ فرمائے سماڑ کے رکھنے پتہ رہے کہ میں بھوڑتے دی احسان کیتا سی اے جنہاں تے پرندے چھوٹے چھوٹے دانے کھانے واسطے نازل ہو انہاں جی بڑی شان دیں تے جنہاں تے کپڑے ہی رشت ہو ہو آہاں 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 لَسْقُرُوا نِمَتِي يَلَّتِي أَمْ أَمْتُ عَلَيْكُمْ اے بنا اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر تمہارے اندہ نے کی ہے تم پر تمہارے اندہ نے کی ہے لَسْقُرُوا نِمَتِي اس نعمت کا ذکر کرو اس نعمت کا ذکر کرو اے اللہ پر فرمائنا اس نعمت کا ذکر کرو جس اللہ تعاق بندے ذکر کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آہاں کہ میرے ذکر کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا ذکر کرو کیڑی کے نعمت خالق فرمائنا ہے وَذَلَّلَّا عَلَيْكُمْ الْغَمَامًا یاد ہے تمہیں جب تمہیں دھوپ لگی تھی تو ہم نے پادروں کا سایہ بنا دیا تھا آہاں تو ہم نے ایڈی نازو فوج کسے ان بھی ملی جن دی حضرت موسال ملی ایج بھی کتنے ہوئے تھا اچھی پیانتے ہیں کہ لڑانے ضرور پر تو کبڑی لڑانے ضرور پر تو کبڑی ہے خالق نے فرمایا میں بھانے نیچے لڑتے ہیں میں بھلا آپ کو مشہیر قدیر ہوں انہوں آپ فکر نہ کرو میں دیکھو کہ ہم نے تم پر باب انہوں کا سایہ آنا دیا جو بدرہ تو سایہ بڑ گیا تو پکھائب ہو گئی حضرت موسال نے فرمایا ہم راضی ہو کوئی تو مانا نانا چھلیا تے کہنے کہ پوکڑا گئی جنگل جو پوکڑا آنکھیں لگ گئی یہ تے آنکھیں بہت زیادہ لگ گئی دے گاں پکان کا بھی ٹائم نہ دے پکھائے نے فرمایا دے گاں پکان کی بھی ڈوڑ نہیں انہیں پتہ بتایا نہ پھیجا کہ میں خود آئے ہی نہیں میں نے نمتہ ناغل کرنیا اس قوم تے سایہ بڑ گیا اب تو منہ صلوہ ہو گیا وہ اربانہ دے مک گیا وہ چھویں بیٹھے سارا منہ صلوہ کھانے وہ جو کھا پی کہ بیٹھے موسال نے فرمایا کہاں چلئے پھر نیڑے پھر جہاد واسطے نکلے ہاں جہاد آور ہے لاحافظہ نکلیا جہاد واسطے نکلیا جہاد واسطے تے کہاں لگیا پیاس لگئی تے پیاس بھی اُتھے اکھی جہاد پاندہ نام نشان بھی تے کہاں لگئے کہ قدم نہیں چھوڑ سکتے ایٹھے پانے نہ ملے تے موسیٰ فرما نے خالقہ بینے کہاں فرمایا کہاں ہم تو سیر بھی جاں اور سبی بھی ہیں بیٹھ بھی رہاں کہاں بخواں سوڑ بھی رہے تو فکرنے کر لی کہ ایٹھے پی بڑھے گا فرمایا کہاں موسیٰ لی قومی ہی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی آگا فکر داں تو ہم نے کہا پتھر پر اپنا آسا مار پتھر پر مار پتھر پنے آسا پتھر پتھر پنےиф پھر خالق فرماتا ہے فن فاجرہ من حسنہ کاشرہ کائینا ہم تھوڑے بہت نہیں کام زیادہ نہیں بارہ جشمیں جاری کر دیں گے کنے جشمیں جی بارہ ماف کرنا کوئی اللہ معاہدے بے اندار کوئی مسکینہ کوئی مشورہ رہے تھے بارہ نہیں رکھے جے اللہ نے بارہ رکھے تو پھر انہیں مرضی ہے جی انہیں بارہ رکھے جے ہمیں ہندیوں سے بارہ رکھے شیدہ دی سارا رکھے بارہ 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 دو پھر تیر بہن نہیں ہوں گا پھر کئی آہو بارہ ٹائم بھی ہو جائے تو پھر بہت بہت تیرہ نہیں ہوں گا پھر ایک گھوڑ جب کدرتے نظام ایسا ہے بارہ چشمیں ہم دارے جاری کر دیں ہم پھر سوا دیں جنہاں بتا شرکتا خطرہ سمیتا ہے وہ سنہیں یہ چشمیں جاری کرنے میں اللہ نے حکم کرنا ہے اللہ نے پتھر کو نکلنا پانی یہ حضرت موسیٰ موسیٰ سوتا مارنا کیوں آنکھ اللہ کوئی آنکھا تو ساگا اور نہیں فرمایا کیا اگر موسیٰ ساگا مارے پانی نہیں ہوتا نہ ہوتا آمر ہوگئے ہر شاید گرد بھی ہو سکتی بڑھ بھی سکتی نہ حضرت موسیٰ ساتھا موتا جے نہ موسیٰ ساتھا موتا جے موسیٰ ساتھا خالق بھی اللہ موسیٰ ساتھا خالق بھی اللہ میں حرانہ اللہ پانی کرنا ہے جو حکم کا چشمیں پھوٹ گیا موسیٰ ساتھا ساتھا اللہ فرمیت تسنا کیا نہ عبادت کی دیگر نہیں ہے تعظیم کی دیگر نہیں موسیٰ ساتھا خالق بھی اللہ ہر شارع شارع رکھیں موسیٰ ساتھا خالق بھیłąل موسیٰ ساتھا廚 بھیان یا صلیق نعب کماری ساتھا ساتھا change جو پانی نکلوا رہا ہے اسے اللہ کہتے ہیں اور جس کے ذریعے نکلوا رہا ہے اسے موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ کی عبادت نہیں موسیٰ کی تعظیم ہے تو جلے سوٹے ناناں آپ مالاں ہی وہ اسے سلوک درجسی اصائب موسیٰ بھی اس سلوک درجسی یہ دا مطلب پہ جسے آلے ناناں کیسے انو فیدہ ہویا ہویا ہوئے وہ آلہ بھی متوبرک ہو جاناں جسے آلے ناناں کیسے انو فائدہ ہویا ہوئے یہ دا مطلب پہ وہ آلہ بھی متوبرک ہو جاتا ہے تیجے موسا دا اصحاب متبرک ہو سکتا ہے تیجے حیقت تی سنبکار متبرک ہو یہاں جی دینا فیدا ہوتا 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 یہاں مطلب ہے کچھ شامعہ ہی تازیم نے کہا کرنے تیجے اللہ عبادت دکھا ہے عبادت چلو کرنی ہے اللہ بھی کرنی ہے بندے ساکتے شاک کرتے ہیں خدا کی کس ہم اس کی حضرت سیدہ سہرہ تیجے دیو نماز پڑھنے آ تیجے بندے بے خوب سمجھ دیں نہ بے خوب نہیں ساتھا بندے سمجھ دیں ساتھا بندے سمجھ دیں کہ جناب سیدہ دی نماز پڑھ دیں تیجے میں نے توجہ کی تھی ہوئے تیجے سیدہ دی نماز دی بھی ایک نیت ہے کہ دو رکت نماز پڑھتا ہوں حدیعہ جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ کا قرباتان الاللہ اس کا اور نہیں پڑھایا اسی بار میں امام واسطے حاجت دی نماز پڑھنے آ تیجے لوگ سمجھ دیں بار میں دی نماز پڑھتے نہ ہو یار سنو دو رکت نماز پڑھتا ہوں میں حدیعہ کرتا ہوں یا دو رکت نماز حاجت پڑھتا ہوں امام سمانہ کی پورو باتان نیتہ دہو چھیہ دہو عقیدہ ایک کوئی نیتی دے پڑھتا ہید نظر نہ مولا بھر محمد شاہد رکھے سادھا ایک کا گئی گائر ساری کے لئے جدہ ایک چودی تو ہید نظر نہ ہو دیا لیکن ایک ورد ضرور کرنی ہے کہ وہ آسابی پڑھ سی تبرکات ہے جدہ نڑپانی نکلے اہلا مطلب ہے بارہ چشمیں نکلے میں بڑا سوچ دا سبھی تیرہ جو نکٹے یارہ کیوں نکٹے اللہ فرمایا انہیں نہ سجانے نہ لڑنا شہدنا کوئی نہیں انہیں میں عذاب دے 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 کہ میں تو قیامت تک قرآن بنا کے لوکا نکتس جڑھیں جدہ بارہ تو فیض پا کے مکرد ہے نہ وہ عذاب دے کھا یہ نماز شاہبار بارہ چشمیں جارکیتے ہیں کموں بیش میں اچھا دیتے قوم ہٹی پیڑی آپ پانی پی کے سایہ پڑھے ہیں ننہ سوڑا کھا کے تک پانی جارک کھڑا پی کے نا چشمیں تھا چیک کران تھی لوڑنے سے آئے آئے ایسے لوڑی میں مرر وارٹر بھی اوڑنے سے کھالتا کیونکہ وہ موجز زینار نکلے ہیں اور نبید حتھنار نکلے ہیں یہ پانی میرا خیال ہے خالق نے کمال کیتا ہے قدیق سے نبید حتھنار پر آمد کر دیتا ہے قدیق سے نبید بھہرنا پر آمد کر دیتا ہے اور کمال پانی جاتا ہے وہ پانی جانی پی کے اگو جی چول ماری نے وہ بھی میں پڑھے ہیں چول ماری نے چول ماری چول ماری دیکھتا تو تک سی منوں سنوی کھاہا گے کوک ٹیس میں تفتیر کرنا دیوان ٹیس میں ساری فہو ہنا جہاں چول ماری معاہ کونگ رکھتا ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 اللہ